اور اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی جناب عمر بن علی کہ جناب محمد بن علی کو اپنے ساتھ لے کر آئے آپ نے بھی بہادری کے مجھوہر دکھائے کہ خوضہ یزیز سے حلمانو الحدیث کی قضائے ملد ہو گئی سائطوں یزیزیوں کو واصل زہنم کیا اور اس کے بعد ایک موقع ہی آتا ہے کہ جناب کو ملائین شاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ زخموں سے چور ہو کے کمرہ عظمی نے کمرہ پا تصریف لاتے ہیں اور آرام دیتے ہیں آقا جب یہ مدد کو آئیے تو زیر مدد کو لاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں اب تک تمامل لاشے پر زینب مسلسل آسوں بہا رہی ہے اپنے اس بھائی کے مئیس پہ بنافیر زینب ہے کہ زینب آسوں بہا سی ہے اور حسین اس لاش کو ملے جا کے لیتے شہیدہ ملے جا دیتے ہیں حضیظوں اب ان شیروں کی باری ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ماں کو شیروں کی ماں کہا جاتا ہے تاریخ میں امو البنین بیتوں کی ماں پا بھی کہتے ہیں اور تاریخ میں امو البنین شیروں کی ماں پا بھی کہا جاتا ہے اگر امو البنین کو شیروں کی ماں کہا جائے سے وقت نہ ہوگا اس لیے کہ امو البنین کے سارے بیتے شیر تھے صاحب آپ بھی میں بچے جو تاریخ دوامت کرنے جا رہے ہیں وہ جنابِ عبداللہ ابن علی کا ہے یہ جنابِ امو البنین کے بیتے ہیں کیا کہتا شدہ آس کا اور یہ نہیں جنابِ اقباس کے تظیم سے بانی ہے چاہے جنابِ عبداللہ کی پرمانی ہو چاہے جنابِ سنون ابن علی کی پرمانی ہو چاہے جعفر ابن علی کی پرمانی ہو یہ تمام بھائیوں کی پرمانی عباس کی پرمانی ہے اس لیے کہ انسان اپنی جانتوں کو تول کر سکتا ہے لیکن اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو نسا ہوا نہیں دے سکتا یہ عباس کی پرمانی ہے کہ اپنی تلوالی سب سے آخری حیرت تھی سب سے پہلے اپنے دھائیوں کو اپنی ساتھوں کے ساتھ نے پرکتا ہوا دیکھا یہ جنابِ حفظ اللہ عبداللہ علی ہے اور اس کے بعد جو تابوت برامد ہوگا وہ جنابِ عثمان عبداللی جنابِ عثمان عبداللی مولاِ کائنہ سے جنابِ عثمان عبداللہ مضعوث بڑی محمد تھی کسی دنوں پر آج لکھے لائے کے لئے جنابِ عثمان عبداللہ اور اتنے بہادر سے یہ شیر کہ اس پر کربلا میں پہنچے ہیں اور فردِ مخالف میں یہ شور ہوا کہ احباس کے بھائی آئے ہیں علی کے لختے زگر آئے ہیں دشمن رہے جاتے ہیں اور چار کے طرف سے گھر میں رکھتے ہیں لیکن علی کے لاملے وہ حملہ کرتے ہیں کہ دشمنوں کو علی کے علی کے وہ جوہر گاہ جاتے ہیں جو علی نے سبکین اور جمل اور نہران میں دکھائے تھے کیوں نہ ہو اس لیے کہ علی نے جس کو جوہر دکھائے ہو اقباس جس کے بڑے بھائی ہو اگر وہ شجاہ کے جوہر نہ دکھائے گا تو پھر کون دکھائے گا اور اس کے بعد جنابِ عباس کے چھوٹے بھائی جنابِ جعفر عبدالی جنابِ جعفر عبدالی یہ تابون جنابِ جعفر عبدالی کا ہے یہ بھی جنابِ عباس کے چھوٹے بھائی تھے آپ سوچیں کہ جنابِ عباس نے کس کس موٹے کا اپنے آپ کو رکھا ہے پہلا پر ہلا ولید کے ذردار مدینے میں جب ہزئے ان بھائی کے قبضے شمشیر پر ہاتھ پڑکا دوسروں پر ہلا جنابِ عباس کے سگی پہل کے سوہات جنابِ جنابِ عباس نے عقیق کی خزارتی ساہا کر اس موٹے پر عباس نے اہد کیا تھا کہ اپنے بہن کے سوہات کا بدلہ لے گا لیکن وہاں پر بھی حسین نے روتا جو وہ حرم کو کافرہ کروڑا تو ہوتا وہاں سے خیلے ہتارے جانے لگے یہاں پر بھی عباس نے ضبط کیا اور اس کے بعد ہر ہر موٹے پر ضبط کرتے رہے دل میں ایک عباس تھا کہ کبھی کوئی جن کے اجازت ملے گی چم چم کے بدلہ لیا جائے گا لیکن عزیزوں اجازت عباس کو نہ گئی جن کے عرمان سینے میں بھٹکے رہ گئے لیکن عباس ایک سڑک میں پچھلے گئے کہ اپنے جذبات ایک طرف اپنے عرمان ایک طرف اپنے عارضوں ایک طرف اپنی خواہشہ ایک طرف حبنِ مولا ایک طرف اب بھٹکے رہے گا اور عزیزوں آپ کو بھی تعموت نہ آئے گا اس لیے کہ تعموت اس کا اٹھتا ہے کہ جس کے جنابے کو جس کی میتوں کو حسین نے اٹھایا ہے لیکن اب یہ تعموت نہ لے گا اس لیے کہ تعموت اس کا ہوتا ہے کہ جس کی میت اٹھائی نہ بھی ہے اب خوہرہ آگا آئے گا آپ کو دیکھیں سکینہ نے اور بچوں نے اپنے اپنے خودے دے گئے ہمارے اور ہم پانی کا چکا لگتے ہیں آئے بیرے بیارے فتا محافظ آگا سکینہ اپنا اپنے وعدہ محفظ دیتی ہے آئے بیرے فتا حسین حسین کیا گرے تاریخ میں بلتا ہے کہ حسین نے عملی مضمونیت کا فضلیا جسی شہیر کے لاشے کو لگتا ہے لیکن یہ وہ باہر شہیر ہے کہ جسے ہوتے ہیں افتاد کے سواہوں میں پہتے ہیں ورہ یا دوسو ریعہ اپنے وو کردے ہیں حسین حسین محافظ حسین هم حافظ حسین حسین موسیقی 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 لاش اکبر کی جو خیمے میں اپھانا ہے موجبہ کو صفحہ مل سے اپھانا ہے چاند کو شاند کے بادن سے اپھانا ہے موجبہ شیر کو جنگل سے اپھانا ہے اگری صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو پر چھت گیا پر چھت اکبر کر کے لے جا بانو ہاں جباہ پر رہا ہو خیر جباہ حسین کا لوجوان حسین کی آنکھوں کی روشنی چھینے گیا اسی میں یہ تحا تھا یا بلی یا اگر دنیا عبادت سے لفا اے میرے اللہ میری دنیا تاریخ ہو گئی آبوز آبوزیدو اس کی مئیتہ ہی ہے کہتنا ہمیں جباہ کم اللہ خیر جباہ میری ماں اور بہنے کی جارت کر رہی ہے ہماری بہنوں کی گودیاں آباد ہیں گودیاں آباد ہیں اور تو گودیاں سونی ہیں ہماری بہنوں کی جارت کر رہا ہے کہ جباہ بیٹے کو دیکھیں میں دعا ہماری بہنوں کیا تھا اور ہماری بہنوں کیا تھا کہ ہماری بہنوں کیا تھا ہماری بہنوں کی رہے ہیں علی اس قلقہ پر بہنوں کیا تھا اور مرے عادی بہنوں کیا تھا کیا تیرے جیسے بہتی بھی مہر کیے جاتے ہیں جو مقاطم جباہ میں جاہے کہ جناب علی اس قلقہ کی گردن میں تیر نوازی تھا بلکہ جوڑا ہے بھی گا تو جب ہوں میرے رضوے جنابِ حضر کی اس گان سے لے کے اس گان سے ایک شگان ہو گیا تھا وہ ماں کے سے برداش کرے جو اتنا سا زخم آج کی موائے اپنے بچوں کے لئے برداش کرے جنابِ عباد نے وہ زخم سے برداش کیا ہوگا اور دونری شہادت جنابِ علی اصبر کی بہت ہی کہ جب شامِ خریبوں نے شامِ خریبوں نے ایک لئیل لمبا سنیتا لے کے زمین میں چبھوکا دا رہا تھا کہ موقع وہ بھی آتا ہے کہ جب علی اصبر کے گلے کو گھتا جاتا ہے رباب پھر یاد کرتی ہے اور پھر سہا دیکھو جو بکتے کی حادت کو رہی نہیں ہے جناب کو سلامت رکھے آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے ہاں آپ اس کے ہاتھ ہوں کہ جس کے اللہ چلوں بھانے والا چھوئے نہیں جس لئے زخمی بدل کو دیکھ کر فاطمہ زہرہ سبا تے رہی کھوئی جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کے سبا امت لمجھلوک لیا باغ حدد دا اب قوم ہے جو حد لکھا تے رہا حرح حسین اور وضوحانا امت مقتبا انیساہ الزہن تلک ساکتا فر زیر اللہ ساکتا ہے خاصر امت مقتبا امت مقتبا شما کے ہاتھ ہونا خندر شما کے ہاتھ ہونا خندر اس ماتبا بھانے کی منا ہو جانے گا رکھانو بھی ہے عدیل بھی ہے حسن بھی ہے فاطمہ بھی ہے ساکتا ہے سب پر پھلیے مقیدہ ہسکا ہسکا مقیدہ امت مقتبا امت مقتبا ساکتا ہے حسن بھی ہے حسن بھی ہے حسن بھی ہے امت مقتبا خلابار حسن بھی ہے حسن بھی ہے حسن بھی ہے حسن بھی ہمت مقتبا حسن بھی ہے حسن بھولار جزیں حسن بھی ہے ب کا طور حسن بھولا چلی؟ امت مقتبا عزیز موسیقی 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 موسیقی